بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے ایک صحابی رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ رمضان کے روزوں کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد اگر روزہ رکھنا ہے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو کیونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ان پر رحمت نازل فرمائی اور امید ہے کہ اللہ تعالی دوسرے اقوام پر بھی رحمت نازل کریں گے ان کی بھی توبہ قبول کریں گے اور وہ دن عاشورے کا دن ہے اور عاشورے کے دن روزہ رکھنا عمر مستحب ہے لیکن عاشورے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ضرور رکھ لیں صرف عاشورے کا روزہ رکھنا یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروح تنظیحی ہیں اس لیے یا تو نوی اور دسوی کا روزہ رکھ لیں یا دسوی اور گیاروی کا روزہ رکھ لیں اور اس سال یعنی دو ہزار اکیس میں جمعرات اور جمعہ یہ دو دن یا پھر جمعہ اور ہفتہ یہ دو دن روزہ رکھیں تو انشاءاللہ عاشورے کا سواب اور اس کے روزوں کا سواب آپ کو ضرور ملے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ